تو اسی کو دیکھتے ہوئے سمر سن کی سپیڈ بڑھانی ہے تو سپیڈ بڑھانے کا کیا طریقہ ہے سپیڈ بڑھانے کا طریقہ ہے کہ موقعوں کو چوکنا نہیں چاہیے جو اپورشنٹیز ملی ہیں آپ کو جو موقعیں ملے ہیں ان کو استعمال کیسے کریں تو کون سا موقع ملنے والا ہے آپ کو موقع ملنے والا ہے چودہ اپریل کا چودہ اپریل میں چاروں طرف گرمی رہتی ہے اور وہ گرمی مارس سے آرم ہو جاتی ہے اور ایک اپریل سے تو ایک اپریل سے لے کے اور اپریل کے آخری تک تو پوری طرح سے دھولی دھولی اٹھتی ہے چاہتا ہے لوگوں کا جمبڑا بہت رہتا ہے لوگ جگہ 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 سموہوں میں بہت اکھٹے ہوتے ہیں ہر سنڈے کو سنگتی ہیں لگتی ہیں چاہے وہ سرکاری کرمچاری کی لگے ہیں چاہے محلے کی لگے ہیں اور بڑی بڑی گیدرنگ یہ ہوتی ہیں ہمارا ایک سنگادی سیس ہے جو پاس ہے کہ ایک سہر ایک اسطحان اور ایک جینتی ہونی چاہیے اور اس کے بعد اگلے سنڈے کو جس کو جو لگانی ہے وہاں لگائے پر چودے اپریل کو ایک سہر میں ایک ہونی چاہیے اس پہ کام چلا ہے کچھ لوگ اس پہ کام چلا رہے ہیں کچھ لوگ ابھی چندے کے چکر میں ہیں تو وہ نہیں بات کو ماننا ہے پر مانیں گے کیونکہ بینا ایک سہر میں ایک سنگتی کہ آپ اپنا پردرسن اچھا نہیں کر سکتے ہم جینتی مناتے ہیں تو ہمارا پردرسن ہوتا ہے اکھٹے ہونے کا تو اکھٹے ہونے کا جو شو ہے جو پردرسن ہے وہ تو فلوپ ہو جاتا ہے اگر ہم ہزار ٹکروں میں ایک ہی دن چودہ تاریخ کو اکھٹے ہوتے ہیں تو جہاں سب سے زیادہ گیدرنگ ہے وہاں آپ نے باوہ صاحب کے جنم دن پر لوگوں کو جنم دن کا اپہار دینا ہے اور کیا اپہار دینا ہے جس کے لیے باوہ صاحب نے کہا تھا organize organize مطلب سنگھائن کرو سنگھ میں آؤ ایک ساتھ رہو اور وہ جو سمڑ سنگھ کا گنت ہے تیرے روپے ساٹھ پیسے کا وہ آپ نے اپنی طرف سے دان کرنا ہے تو ہر ایک بیکتری کو یہ پرن لینا چاہیے جس کی چھمتہ زیادہ ہے وہ زیادہ کرے پر باوہ صاحب کے جنم دن پر سو سمڑ گنت تو کم سے کم بانٹے پیسہ مل جائے کوئی پیسہ دے تو لینا چاہیے کوئی بیکتری اگر کہے کہ جی میں پندر روپے دیتا ہوں تیرے روپے ساٹھ پیس دیتا ہوں یا کم سے کم دددس روپے کائی بکے تو پیسہ لینا چاہیے پر اگر یہ لگے کہ لوگ پیسہ نہیں دے پا رہے ہیں یا نہیں دینا چاہیتے ہیں تو سمڑ گنت ان کو دینا چاہیے ہماری طرف سے یعنی آپ کی اپنی پرسنل طرف سے اور ان کو گفٹ کے ساتھ من کا ایک فوٹو کھچنا چاہیے ایک فوٹو کھچوا آکے اور اس کو واتس ایپ پر آپ کو پوش کرنا چاہیے کہ میں نے یہ سو گنت سو لوگ باتے اور یہ سو فوٹو ہیں اور ان لوگوں کو فوٹو یاد کر کے رکھنے چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بھئی آپ نے پڑا ہو تو بتائیے اس میں کوئی کمی ہے یا اس میں کوئی اچھا ہی ہے یا آپ اس میں کیا دیکھتے ہو تو صحیح ایک بار کیونکہ اس میں جو ٹین گولڈر ڈول ہیں وہ پڑھے گا جرور دیکھے گا جرور اور بہت سارے جانتے بھی ہوں گے تو اگر ہم نے پورے بھارت میں یہ پرند کر لیا کہ ہم سو سو کم سے کم سملگت ایک ایک پریوار جس کی چھمتا ہے اور تیرے سو ساٹھ روپے دان دینا باوہ صاحب کے نام پہ اور باوہ صاحب کے نام پہ لوگوں کو گفٹ کرنا کوئی بھاری قیمت نہیں ہے لوگ تو دردہ سیار بیس بھی جار چندہ دیتے ہیں ابھی ایک کائکرم لگا اس میں راملہ مدان میں میں اس سے بات کر رہا تھا ایک کارے کرتا سے حالانکہ اس نے تھوڑی گپ ماری ہے پر وہ کہا جی چالیس لاکھ روپے کھرچ ہوئے ہیں اور دو دن کا کائکرم ہے چالیس لاکھ تو کھرچ ہو گیا ایسا انہوں نے بولا تو چالیس لاکھ نہ بھی مانے ہم بیس لاکھ بھی مانے پر آدمی تو ہزار سے بھی کم رہ گے دونوں دن کے ملا گے تو ایک آدمی پہ دو ہزار روپے سے ڈھائی تین ہزار روپے کھرچا پڑتا ایک آدمی کا تو جب وہاں ایک آدمی پہ ڈھائی تین ہزار روپے کھرچا کر سکتے ہیں لوگ تو سمڑ گنت باٹنے میں کوئی دکھت نہیں آتی انہوں نے بتایا کہ چندہ بہت لیا افسروں سے کس نے پانچ یار کس نے دس یار کس نے اپنی پینسن دی ایک ایک مہینے کی پر اس کا کوئی ریلٹ نہیں آتا ایسا کام بہت ہو رہا ہے پر وہ پرنام نہیں آتا اس کا پیسہ ہی پرواز جاتا ہے لوگ نہیں آتے کیونکہ لوگوں نے چہرے کی مانتہ بند کر دی اب وہ وقتی کو نیتہ نہیں مانتے اب وہ ساموہک نیتت اور سنگھ کو نیتہ ماننے کے موڈ میں ہے اور یہی کام یہی بجے ہے کہ سنگھ بہت تیسے جا رہا ہے پر سنگھ کی جو سب سے بڑی دکت ہے وہ یہ ہے کہ ہم تیجی سے لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں اس بات کو آپ جب نئے لوگوں میں جائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سارے لوگ ہیں لاکھوں کروڑکی سنگھ میں جو ابھی سمڑ سنگھ کا نام بھی نہیں جانتے جو سوسل میڈیا پہ وہ تو جانتے ہیں پر جو سوسل میڈیا پہ نہیں ہے نہ تو ان تک پوشٹر پہنچا ہے نہ بینر پہنچا ہے نہ ان تک کوئی ہماری سنگھتی پہنچی ہے ابھی سنڈے سنگھتی لگنی شروع ہوئی ہے جو ہمارا ساخہ اور ساکھی ہے وہ لگنا شروع ہوا ہے تو ساخہ اور ساکھی جو لگنا شروع ہوا ہے اس ساخہ ساکھی کے کارن اب ہم تیجی سے پہنچیں گے اور اس تیجی سے ہم پہنچیں اور چودے اپریل سے پہلے پہنچیں تو ہم باوہ صاحب کا کام اچھی طرح سے کر پائیں گے ٹائم کی گھنٹی بچ گئی ہے میرے اگر سبدوں میں کچھ زیادہ ہو گیا ہو یا کسی کو اکھرے ہو یا کسی کو خراب لگا ہو تو سنگھ مجھے ماپ کرے سنگھ مجھے ماپ کرے سنگھنگ نمامی سنگھنگ نمامی